عارف والا چیئرمن پروفیشنل پریس کلب انیس آمیر بھٹی کے ساتھ ملک موبین کا خصوصی انٹرویو اتفاہ ملک منادرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک موبین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں فارس 49 نیون ایچ ڈی اس وقت موجود ہم عارف والا میں ہمارے ساتھ موجود ہے ایسی شخصیت جنہوں نے عارف والا میں صحافت کی دنیا میں بہت زیادہ نام کمائے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سلام علیکم جی وعلیکم سلام بہت شکریہ ملک مبین صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا تعرف کراتا جلوں میرا نام انیس آمر بھٹی ہے اور میں پرفیشنل پریس کلب کا چیئرمن ہوں اور والا سے تلق رکھتا ہوں ہم نے تقریباً دو ہزار ستارہ کو پریس کلب جوئن کیا آلہ حمدللہ پریس کلب پرفیشنل گروپ ہمیشہ صحیح مظلوم بے سہارا اور دکھی لوگوں کی آواز بنا ہے جیسا کہ پچھلے دنوں کوئی روڈ کا ایشو چاہ رہا تھا قبولہ روڈ کا اس پر پرفیشنل پریس کلب نے خبریں لگائی اور آلہ حمدللہ اس روڈ پر کام شروع ہو گیا اسی سلسلے سے ترکھنی روڈ اور سہیوہ روڈ انہوں کی خبریں لگائی اور کام شروع ہو گیا اور پایا تکمیل تک پہنچ گیا اسی طرح کے بے سہارا لوگ مظلوم اور ان کا ہم سہارا بنے ہیں ان کی آواز بنے ہیں پرفیشنل پریس کلب ہمیشہ حصے ہی حق اور سچ کا انہوں نے ساتھ دیا ہے اور آلہ حمدللہ مجھے پرفیشنل پریس کلب پر فخر ہے اور اسی سلسلے پر کوئی اچھ مشکلات بھی آتی ہیں انسان کو لیکن انسان وہی ہوتا ہے جو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرے الحمدللہ ہمارے پریس کلب نے مشکلات کا سامنا ڈٹ کر کیا ہے یہ شکریہ یہ تھے ہمارے نیس آمر بٹی صاحب چیئرمن اور پرفیشنل پریس کلب جنہوں نے بتایا کہ یہ گریب لوگوں کی آواز بنے اور گریبوں کو سپورٹ کریں اس کے ساتھ مجھے دے اجازت کیمریمنٹ ٹیم کے ساتھ ملک مدین آری والا مجھے دے اجازت